ناظرین اکرام عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں اور اس وقت کپتان کی رہائی اور کپتان کی اڈیالا جیل میں حالت زار یہ اس وقت اس سسٹم کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکی ہے اڈیالا جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم جو ہے کچھ آپ سے اختلافات کے باوجود عمران خان صاحب کی جیل میں جو سہولیات ہیں ان سہولیات کے حوالے سے عدالت سے رجوع کر چکی ہے اس سب کے اندر خان صاحب کی بہنیں اور خان صاحب کی ہمشیرہ اور پھر ان کی جو اہلیاں ہیں وہ سب اس وقت رہا ہو چکی ہیں اور اب تو انصار باسی صاحب بھی کہہ چکے ہیں جو کہ مقتدرہ کے قریب ہیں اور انہوں نے اہم ترین ذریعے کو کوٹ کر کے کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کے ذریعے یا کسی ڈیل کے تحت نہیں ہوئی اس سب کے اندر خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے اب کچھ مزید ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے ایک جانب تو برطانیہ میں قاضی فائزیسہ صاحب اور نواز شریف صاحب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں لیکن وہاں سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس نظام پر بجلی بن کر گری ہے حامد بیر صاحب اڈیالہ جیل کا جو سیل ہے اس میں ہونے والی اہم ترین میٹنگز اس میں عمران خان کو کی جانے والی اہم ترین آفرز اور عمران خان کا ان آفرز پر جواب یہ باتیں باہر لے کر آئے ہیں پہلے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور نئے چیف جسٹس جو ہے انہوں نے پہلا سخت قدم اٹھایا شیرف دل مروض صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی کے اتجاجی مظاہرے غیر منظم ہیں پاکستانی میڈیا سیاستدان سب پورا سچ نہیں بتاتے اگر میں کہوں کہ عمران خان تین دفعہ تین دفعہ عمران خان مذاکرات رد کر چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کی رہائی کے لیے اب عالمی سطح پر بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں بوشرا بی بی اور عمران خان کے بہنوں کی رہائی کے بعد اب عمران خان بہت جلد رہا ہو کر بہر آنے والے ہیں عمران خان کی رہائی کو دیکھ کر ہی نواز شریف اس ملک سے بھاگ گیا ہے آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں یوٹیوبر ہے دیجٹل میڈیا جورنلسٹ ان کی جانب سے جسٹس یایہ افریدی کی تصویر بنائی جا رہی تھی اور اس پر جسٹس یایہ افریدی نے یہ تصویر جو لی گئی ہے اس پر سپریم کورٹ کے ایس پی سیکیورٹی جو ہیں انہیں اہدے سے ہٹا دیا اب جو ذرائعہ میں بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یایہ افریدی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو مسجد ہے اس میں نماز ادا کر رہے تھے جسٹس یایہ افریدی نے جب اپنا سلام پھیرا تو وہاں موجود ایک دیجٹل میڈیا جورنلسٹ انہوں نے ان کی تصویر بنا لی اب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ جورنلسٹک ایتھکس کے بھی خلاف ہے کہ ایک تو چیف جسٹس ہیں ان کا اہدہ بھی ہے لیکن کسی بھی شخص کی بغیر اجازت تصویر بنانا اور نماز پڑھتے ہوئے اس طرح سے تصویر بنانا جسٹس یایہ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا ذرائعہ کا بتا رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے سیکیورٹی سٹاف کو بلا کر پوچھا کہ ایس پی سیکیورٹی کہاں ہیں جس پر چیف جسٹس کو بتایا گیا کہ ایس پی سیکیورٹی سرکاری ایک میٹنگ کے لیے نکلے ہیں ذرائعہ نے کہا کہ چیف جسٹس نے ایس پی سیکیورٹی کا سپریم کورٹ سے ٹرانسفر کا حکم جاری کیا اور نئے ایس پی سیکیورٹی نے سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کا چارج بھی سنبھال لیا تو یہ بسیکلی اس سے کچھ اشارے یہ ملتے ہیں کہ جسٹس جایہ افریدی جو ہے وہ زیادہ I don't think کہ تشہیر جو ہے وہ پسند کریں گے اور زیادہ میڈیا میں آنا پسند کریں گے اس سے ایک چیز جہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ورنہ obviously اگر جسٹس جایہ افریدی کی نماز پڑھتے ہوئے تصویر آتی تو اس سے optics جو ہیں وہ کوئی خراب نہ جاتے جایہ افریدی صاحب کے خلاف بلکہ شاید positive ہی جاتے لیکن جسٹس جایہ افریدی صاحب کا دیکھیں کچھ ایکشنز ہوتے ہیں پہلے دو تین دن میں جو آپ اخدامات کرتے ہیں ان سے آپ کا ایک پتہ لگ جاتا ہے جیسے ایک بیٹسمن آتا ہے اور وہ کھیلنا شروع آپ کو پتہ لگ جاتا ہے وہ آج کس موڈ میں ہیں تو جسٹس جایہ افریدی جو ہیں وہ بہت محتاط اننگز جو ہے وہ کھیل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے باقی پیسنیں لیے practice procedure committee والا full code بلانے والا supreme judicial council کا اجلاس administrative judges جو ہیں ان صداد دیشتگردی کی عدالتوں کے انہیں جائزہ ریپورٹیں ساتھ لاکر ایک اجلاس بلا لیا یہ سب کچھ although میں سمجھتا ہوں کہ بہت positive بھی ہے اور ایک طرف تو خان صاحب جو ہیں ان کی رہائی کے لیے اور خان صاحب کے جو جیل میں سہولیات ہیں ان کے لیے دو محاص پر آپ نے جنگ لڑنی ہے ایک سڑکوں پر اور ایک لیگل محاص پر اب اس سب میں لیگل محاص پر بھی خان صاحب کی سہولیات فرامی والا جو معاملہ ہے اس میں فواد چودری کے بھائی جو ہیں فیصل چودری ان کے ساتھ جو پاکستان طریقین صاحب کی لیگل ٹیم کا ایک پھڑا چل رہا ہے دو applications اب کل فائل ہو جائیں گی یہ ایک issue چل رہا ہے although اس میں جو اصل چیز ہے کہیں وہ نہ دب جائے بس اس چیز کا leadership کو خیال رکھنا ہوگا وہ ہے عمران خان صاحب کی safety well being اور انہیں جو قانون کے مطابق rules کے مطابق services حاصل ہیں وہ اب اس سب کے اندر دوسری طرف جو لیگل محاص کے لیوہ سیاسی محاص ہے اس پر بھی there is a difference of opinion شیرف ذل مروت صاحب نے statement دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدامات نہیں اٹھائی جارے اور اس وقت پی ٹی آئی کے احتجاجی مظاہرے غیر منظم ہیں قیادت کے پاس احتجاج کے لیے منظم حکمت عملی ہی نہیں ہے اب اس سب کے اندر شیرف ذل مروت نے کہا کہ دھرنے کے لیے کارکنوں کی حوصلہ افضائی کی ضرورت ہے لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا آج کل پی ٹی آئی میں دیرینا کارکن نہیں جو جرت دکھائے وہ اہمیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے کہ وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کو احتجاجی مظاہروں سے حالت کریں انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا مخالف سیاسی جماعتوں کے موں میں یہ بات نہیں ڈالنی چاہیے کہ ایک صوبے نے دوسرے صوبے پر چڑھائی کر دی اس سب کے اندر پی ٹی آئی رانوما شیرف ذل مروت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ میرے اہل خانہ سیاست میں نہیں ہوں گے بانی پی ٹی آئی کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں اور بشرا بی بی سیاست میں نہیں ہاری ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر انہوں نے چیف جسٹس کے والے سے بھی بات کی لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اب گنڈاپور صاحب کو سائٹ پر کر کے پھر کیونکہ اس سے یہ نیاریٹیف بنتا ہے کہ جی ایک صوبے نے دوسرے صوبے پر چڑھائی کر دی باقی لوگ جو ہیں وہ کھل کے میدان میں اتریں اور اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں اب اس سب کے حضر آدین اکرام دو تین اور ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے اس وقت رکھنا بہت زیادہ ضروری ہیں ایک جانب تو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان طریقہ ساتھ کے اپنی لیڈرشپ بھی کچھ میں کچھ اقدامات تو کر رہی ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پر اس وقت نظام کے لیے پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور خان صاحب کی رہائی کے والے سے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ اس وقت یوکے کے پارلیمنٹ کے جو ایمپیز ہیں میمبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان کا خط آیا ہے سامنے اور انہوں نے وہ اپنے فورن سیکٹری جو ہیں انہیں لکھا ہے اور اس میں عمران خان صاحب جو ہے ان کی رہائی کا مطالبہ کی اور برطانیہ کے جو ایمپیز ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد یعنی آپ کہلیں کنسیڈریبل اماؤنٹ ایسی تعداد جو کہ برطانیہ کی بوجودہ حکومت کے لیے اگنور کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس تعداد نے ایمپیز کی اس وقت یہ مطالبہ کیا تو اس وقت آپ یہ نہ سمجھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر کپتان ایون بلکہ ابھی صحافی ہیں جی اور بڑے بہترین صحافی ہیں ہم نیوز میں ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک بہت دلچسپ لیم کیا انہوں نے کہا کہ میں امریکہ گیا اور میں وہاں پر اپنی امیگریشن کروارہا تھا امیگریشن والے نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا میں صحافی ہوں اس نے کہا اچھا پاکستان سے ہیں تو بتائیں عمران خان کب رہا ہو رہا ہے ایک امیگریشن کا اکثر جو ہے وہ بھی اگر یہ پوچھ رہا ہے امریکہ کے ائرپورٹ پر تو آپ اس سے چیزوں کا اندازہ لگا لیں تو اس وقت عمران خان اگر کوئی انٹرانشنل برینڈ ہے پاکستان کا انٹرانشنل فیس ہے پاکستان کا تو وہ صرف عمران خان ہے اور اب امریکہ کے بعد برطانیہ سے یہ آوازیں اٹھنا اور برطانیہ کے میمبرز آف پارلیمنٹ کا اپنی ہی حکومت سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ پاکستان کی حکومت پر پریشر ڈالیں یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور پاکستان طریقین ساتھ کے لئے پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے رحمد میر صاحب نے ایک بہت بڑا کلیم کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ لہاکہ نا ساجت تو سامنے آ جاتا ہے بوشا بی بی سرخروہ ہوئی انسار عباسی صاحب نے کہا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہوئی اور میں نے اپنے ذرائع سے پوچھ لیا ان کے ذرائع کون ہے مقتدرہ کے بڑے اہم ترین طاقتور لوگ ہیں کیونکہ بوشا بی بی اگر ڈیل کے ذریعے آتی تو کیا حکومت کے ساتھ ڈیل ہو نہیں بھئی حکومت والوں کی کیا اوقات ہے وہ تو بیچارے خود پٹھ پتلیاں ہیں تو مقتدرہ جو ہے جو پاور سرکلز ہیں پاکستان کے جو پاور کوریڈورز ہیں پاکستان کے ان میں یہ بات اس وقت ان کی طرف سے کنفرم ہوئی ہے کہ بھائی جی کوئی ڈیل نہیں ہے عمران خان کی بی بی کی رہائی کچھ ایسا نہیں اور اگر ڈیل ہوتی تو وہ پشاور جاتے ہیں وہ آرام سے ادھر بیٹھی رہتی ہیں بنی گالا تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف یہ سب کچھ تو وہیں دوسری جانبہ حمد میر صاحب نے سونے پہ سواغا ہو گیا حمد میر صاحب نے کہا ہے کہ پاکستانی میڈیا سیاستدان سب پورا سچ نہیں بتاتے اگر میں کہوں کہ عمران خان تین دفعہ تین دفعہ عمران خان مذاکرات رد کر چکے ہیں تو آپ کو بہت عجیب بھی لگے گا اور بہت سے لوگوں کو یہ بات بری بھی لگے گی کہ آپ نے یہ بات جو ہے کیوں کی اور بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں گے لیکن حمد میر صاحب نے یہ کنفرم کیا ہے اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر کہ عمران خان نے کم سے کم تین مرتبہ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے تین سے بھی زیادہ ہو سکتا لیکن تین مرتبہ پروپر عمران خان صاحب تک مذاکرات کی آفر پہنچائی گئی اور بازابتہ طور پر عمران خان صاحب جو ہیں ان تک ڈیل کی آفر پہنچائی گئی بات چیت کی آفر پہنچائی گئی اور عمران خان نے اس آفر کو رد کیا ہے لٹ کے کھڑا ہے گپ پان اور عمران خان کو توڑنا اس سسٹم کے لیے ناممکن ہو چکا ہے اور یہ چیز اب ہم سب کو ریالائز ہو چکی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کوئی افس ان بٹس نہیں ہے اور اس میں کوئی اگر مگر اب باقی نہیں رہی اور قاضی تھا عمران ہے نباز تھا عمران ہے اور اسی طریقے سے باجوا تھا عمران ہے تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کو دلوں سے نکالنا کسی کو بڑا مشکل ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی کہ کیسے اب یہ سب عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں زیادہ ٹائم رکھنا اب ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ عالمی صدح پر عمران خان کے حق میں آوازیں بلند ہونا شروع ہوگی جس طرح آپ نے دیکھا کہ حامد میر نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ عمران خان کے ساتھ کم از کم تین مرتبہ انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی لیکن عمران خان نے ان کی ڈیل کو ٹھکرا دیا کیونکہ اب عمران خان بہت جال رہا ہو کر آنے والا ہے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ